نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سوال یہی ہے کہ آخر کار جیل کے اندر نشا اور فون کیسے پہنچتے ہیں تو چلیے آخر کار پورا یہ کھیل کیا ہے گرافیس کے ذریعے جرہا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھنے کوشش کرتے ہیں کہ آخر جیل کے بھیتر سامان کیسے پہنچتا ہے جیل کی سرکشا میں آخر چوک کیوں ہیں تیز جولائی بھونٹسی جیل جیل سپریٹینڈ کے کمرے سے کئی سمکار برامت کیا گئے بارہ سمکار سوا دو سو گرام چرس برامت ہوئی تیز جولائی کو بھونٹسی جیل سے قیدیوں کو سپلائی کرنے کے آروف ہیں جو سامان برامت ہوا وہ کس طرح سے ملی بھکت کے تحت اندر جاتا تھا تیز جولائی کی بات ہے بھونٹسی جیل کی بات ہے قیدیوں سے موٹا پیسہ بسو لنے کے بھی آروف لگے بارہ موبائل فون اور کئی سمکار 29 جولائی کو یمنانگر جیل سے بھی برامت ہوئے الگ الگ ٹھکانوں سے موبائل ملے 29 جولائی کو یمنانگر جیل سے تو سوال اٹھا کہ آخر یہ کیسے ہو رہا کس کی سہمتی سے ہو رہا ہے 31 جولائی کو سونیپا جیل سے بندیوں سے موبائل فون برامت ہو چکے ہیں اور جیل سپریڈینٹ کے کمرے سے کئی سمکار 23 جولائی کو بھونٹسی جیل سے برامت ہوئے تھے تو جو ہائی سیکیورٹی کی جیل ہے وہاں تک آخر کار یہ سمکار یہ چرس اور باقی موبائل فون کیسے پہنچتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیا یہ سرکشاہ میں بڑی چھوک نہیں ہے کس کی ملی بھگت سے ہو رہی ہے اور تین الگ الگ تصوریں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر سونیپا جیل کی دوسری تصویر بھونٹسی گروگرام جیل کی اور تیسری یمنانگر کی ہے تو سونیپا گھونٹسی اور یمنانگر تینوں جگہوں سے جس طریقے سے سامان برامت ہوئے ہیں جس طریقے سے موبائل فون برامت ہوئے ہیں سمکار برامت ہوئے ہیں اسے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخرکار یہ ہائی سیکیورٹی جیل ہے اور یہاں پر آخر کیادیوں تک یہ سامان کون سپلائی کر رہا ہے کس کی سہمتی سے سپلائی کیا جا رہا ہے اور آخرکار کیا یہ جیل پرشاہ سن کی لاپرباہی ہے یا پھر سرکشاہ میں بڑی چھوک ہے جس کے سہارے نیٹوارک بنا کر کے جو اپرادی ہے وہ جیل کے بھیتر سے اپنا نیٹوارک چلاتے ہیں اپراد کو انجام دیتے ہیں نہ کیول اس طرح کی اپرادی گھٹنا ہے بیٹھ کر کے وہ جیل کے بھیتر سے کرتے ہیں بلکہ ہفتہ وسولی اور اپنے پوری گینگ کھڑی کرنے تک کی بھی وارداتوں کو انجام دے دیتے ہیں اس سے یہ ساف ہوتا ہے کہ آخرکار یہ کھیل کس کی سہمتی سے چلتا ہے کیوں چلتا اور کس طریقے سے چلتا ہے تو اب وہ کوڈ ورڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس کے جریعے بھونسی جیل میں عوید گتی ویدیاں چل رہی تھی کیونکہ آپ نے خلاصہ کیا تھا کہ کوڈ ورڈ کے آدھار پر عوید گتی ویدیاں جیل کے بھیتر سنچالی تھے تو بھونسی جیل میں نشے کا یہ کھیل جس میں جیل میں کوڈ ورڈ اڑتی چڑیا کا مطلب ہے سلفا گینتی کاٹنا کا مطلب ہے کام سے بچنے کے لیے قیدی چھوٹنا چاہتا ہے چککی کا مطلب ہے سویدھا جنک بیرک کی دھیمان کرنا تو الگ الگ کوڈ ورڈ یہ ٹک 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 کا مطلب ہے موبائل فون یہ کوڈ ورڈ کا کھلاصہ آپ نے کیا تھا سلفا ایک گرام دس روپے کا دس سے لے کر کے پندرہ ہزار روپے تک کا ملتا ہے جیل کے بھیتر اب آپ قیمت دیکھئے گانجے یا سلفے والی سگریٹ کے ڈب بھی دس سے پندرہ ہزار روپے تک کی ملتی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کی اتنی مہنگی چیزیں جیل کے بھیتر کون اپلت کرواتا ہے سادھان فون پندرہ سے پچیس ہزار روپے تک کا جیل کے بھیتر مل جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے کہ سرکشہ میں اسے اندھماری کون کر رہا ہے سمارٹ فون کی بات کیجئے تو چالیس سے ساٹھ ہزار روپے تک میں اگر آپ جیل کے بھیتر دیتے ہیں تو آپ کو سمارٹ فون بھی مل جاتا ہے سمکار پندرہ سے بیچ ہزار میں آپ ایک سمکار لے سکتے ہیں تو یہ سب آخر کھیل کس کی سہمتی سے چل رہا اور آج کی بڑی بحث میں سوال سب سے بڑا یہی کہ جیلوں میں آخر کار فون اور نشہ ملنے کا سلسلہ کب تھمے گا سرکشہ میں چوک ہے یا پھر جیل پرشاسن کی لاپرواحی ہے اسی کو لے کر کے بڑی بحث کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جوڑ چکے ہیں ان کا ہم آپ کو پریچے کروا دیتے ہیں رمنیک مان ہے بی جے پی کے پروقتہ اور ساتھ ہی ساتھ رنجیتہ مہتاجی ہیں کانگریس کی پروقتہ ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں اربین دھاردواج ہے جے جے پی کے پروقتہ اور نریش پردھان انہی لوگ کی پروقتہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے امیت نہرا بریشت پترکار بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن ہم اس وقت آپ کو بتا دیں کہ آخرکار یہ جو کھیل کس کی سہمتی سے چل رہا ہے کیوں چل رہا اور کب سے چلا رہا ہے اس پر آخر کابو کیسے پائے جا سکے گا ہمارے ساتھ رنجیتہ مہتاجی جڑ چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بی جے پی کے پروقتہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رمنک مان صاحب نریش پردھان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نریش پردھان انہی لوگ کی پروقتہ ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے باقی کے لوگ بھی جیسے جیسے جڑیں گے ان کو بھی لے لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے رمنک مان صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کیا آخر یہ کھیل کس کی سہمتی سے ہو رہا ہے جیل کے بھی تر کوڈ ورڈ سے لگا کر تمام وستویں سپلائی ہو رہی ہیں کیا یہ سرکشاہ میں سیندھ ہے یا جیل پرشاسن کی لاپروائی اس کی ذمہ داری آخر کس کی ہے دیکھیں نشت روپ سے جو جیل پرشاسن ہے اس کے کہیں نہ کہیں لاپروائی اس کے اندر ہے اور کچھ عدی کاری ایسے بھی ہیں جیل پرشاسن کے اندر جو ایسے کاریوں کے اندر سنلپتا ہیں جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ ایک ڈپٹی جیل سپریٹنٹ ہے دھرم بیر جن کی آپ بھونٹسی جیل کی بات کر رہے تھے ان کا کنائیبینس ایسا ایسا عروف ہے کہ ان کا کنائیبینس تھا ایک روی الیاس گولڈی نام کے وقتی سے جس نے ان کو سم کارڈ اور سلفہ سپلائی کیا اور دیکھیں ہماری جو سرکار ہے جو پرشاسن ہے وہ اتنا چاکچوپند ہے ان کو موقع پر پکڑا اور جو ڈپٹی جیل سپریٹنٹ ہے وہ فیلحال خود جیلیشل کسٹڈی میں ہے تو کوئی وقتی ایسا ہو جو ایسے کائیروں میں سنلپت ہو اس کو چھوڑنے کا بخشنے کا کوئی کارن نہیں ہے اور جو پرشاسن ہے اور جو جیل آدمیسٹریشن ہے ان کے دوارہ بھی اور جو سماننے پولیس ہے ان کے دوارہ بھی ان چیزوں کو پر بڑی باریکی سے اور بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھی جاری ہے یہ نشچت روپ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ اس کے اندر انوالڈ ہوتے ہیں اور ان کے لالچ کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اسی جیل کے اندر پھر وہ قیدی کے روپ میں رہتے ہیں جی رنجیتہ میتا جی اتنی اچھی پکڑ ہے کہ جیل کے بھی تر سب کچھ سپلائی ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ رکھے گا کیسے جب ایک نہیں دو نہیں ہر جلے کے اندر میں یہ کہیں کہ جب ہر جلے کے اندر اس طریقے کا سامان مل رہا ہے اور اس طریقے سے گوڑک دھندے چل رہے ہیں اس کے بابجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر پکڑا گیا ہے وہاں کی سپردین جو ہیں وہ سلاکھوں کے تیچی ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی پچھلی سردیوں کی باتا جب لب دیو بیرک وہاں پر وشنان ہوا کرتے تھے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ اسی جیل کے اندر چھپا ماری کی گئی تھی اور درجنا موبائل اور نشے کا سامان اور بہت سی چیتے پرابط ہوئی تھی اس کے باب جود بھی آج تک بجرمیق مان جی یا ان کے سیوگی جو آرمین بھاروا جی آئے ہوئے وہ بتانے کہ کس کے قلاب کونسی کاروائی کی گئی کون سے کسی کو سسپینٹ کیا گیا اور یہ دھندہ دھرے دھرے بڑھتا جا رہا ہے ہر چیز کا وہاں پر ریٹ ہے اگر آپ کو نشے کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کو دس ہزار پہ آفتہ دینا پڑتا ہے اگر آپ کو موبائل فول یوز کرنا ہے تو آپ کو ہزار پہ آفتہ دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے جس طرح سے گورت جندہ چل رہا ہے اگر دیے تلے اندھیر آئی جا ہم چھپا ماری کرتے ہیں اور یہ سامان پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ایک سال بیچ جائے گا پھر جائے گا کسی اور جیل کے اندر تو نشے طور پہ تو یہ لاپروبائی کس کی ہے یا تو پرساشن کا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے یا جس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں روٹین وہاں پہ چھپا ماری نہیں ہونے کے کاران وہ بڑھتی جاتی ہیں اگر وہاں پہ پہنچتی ہیں تو کوئی ایک سینئر آفیسر آتا ہے جو کابل ہوتا ہے وہ چھپا ماری کرتا ہے وہ چھپا ماری کرتا ہے وہ جیدوں کو پکڑتا ہے پر میں یہ مانتی ہوں کہ جس طرح سے یمینہ نگر اس کا سونی بات پہلے بوڑچی میں تو نشیط طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دربھاگے پورن ہے اور جس طرح سے گورن زندہ پورے جیل کے اندر چل رہا ہے تو وہ جیل نہیں وہاں پہ مہت مستی کاٹ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہ موبائل اگر انٹرنیٹ والا وہاں پہ پر وائیڈڈ ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہو سکتی اور شوشل میڈیا کے مادم سے کیا کیا چیزیں نہیں اچھ پہنے ہو سکتی تو بہت ہی سنگین بات ہے اور سرکار کو اس کی طرف جان دینا پڑے گا اگر ان چیزوں کو روکتا نگانا ہے ٹھیک ہے نریش پیدان جی یہ کیا مہجہ مئیہ مان لیں کہ جیل پر شہسن کی لاپروہی سے ہو رہا ہے یا سرکار کی بھی ملی بگت ہے سرکار کی بھی سمیداری بنتی ہے پترکار موت ہے جیل پر شہسن کے اوپر بھی تو سرکار ہے نا یہ پورڑ روپ سے ہر مورچے پر سرکار کی بارتی جنتہ پارٹی سرکار کی اصفلتہ کو درسہ رہا ہے اور میں یہ ایک اور کونفیڈینٹ کے ساتھ بات بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی سرکار کا پرتی نہیں دی یا کوئی جیل پر شہسن کا آدھیکاری یا کوئی کرمچاری یا مدگمورک کا آدھیکاری اگر یہ دعویٰ کر دے کہ جیل ایک بھی جیل سموچی بچی ہوئی ہے ریانہ پردیش کی جس میں نسے کا کاروبار فون اور ہر امہدگتی ہوئی دیوں میں لپت نہیں ہے ایک جیل کا نام کوئی بھی سرکار کا نمائندہ بتا دے ہر جیل کے اندر سرکار اصفل ہے کانون ویوستہ کی شفتی چرمارائی ہوئی نہیں ہے بلکہ بیڑا گرک ہو چکے ریانہ میں کانون ویوستہ کا اور ہر جیل کے اندر پردان جتنے بھی اپرادی ہے جو باہر ان کے گینگ کے آدمی ہے یا زمانت پا گئے ہے وہ جیلوں سے ہی سارا کرائم سنچالن ہوتا ہے اور وہ لنک میں رہتے ہیں اور ڈیلی ہر روز اپراد یوگی جیل سے بات ہوتی ہے اور باہر کرائم کو الزام دے دیا جاتا ہے جو بڑی بڑی وارداتے ہوتی ہیں ان کی کمر پر جو جیل میں ان کے آگ کا بیٹھ ہوئے ہیں بڑے اپرادی ہیں گینگسٹر ہیں وہ سب ایک دوسرے سے لنک ہیں اور روزہ نہ کسی نہ کسی روپ میں ان کا لنک ہوتا ہے ان کی بات سیت ہوتی ہے تو یہ ہر مورچے پر بات ہوتی ہے جنتا پاٹی کی سرکار جیل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس معاملے میں آپ کی جانکاری اچھی ہیں لیکن یہ تو ایک قدد ہے ہیں یہ تو سرکار کی بھی تو جانکاری ہوتا تھا یہ تو ایک قدد ہے کہ آپ کی سرکار میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا نہیں ہماری سرکار میں بھی ہوتا تھا تو آپ نے کیا کبابا آواز اٹھائی نہیں ہوتا تھا اب کانون میں اختھا سرمرہ گی تو دوسروں کو یہ جنتا پاٹی کی برانی عادت ہے جب خود جواب نہیں ہوتا تو دوسروں پر ایلزام لگانے لگ جاتے ہیں آپ بتائیے آپ کی سرکار ہے تو کیا اس کا مطلب کوئی ہماری سرکار میں کھامیاں رہی تو ان کو آپ دوبارہ ضرور ریپیٹ کرو گے آپ کی کی اپلپ دیئے ہوتا تھا تو آپ وہ ہی کرو گے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے آپ وہ ہی کرو گے کیا اگر کوئی کمی نہیں تو اس کو آپ بڑھاؤ گے اپران کو رکھو گے گھٹا ہو گے یا بڑھاؤ گے جب خود بھج جاتے ہو تو دوسروں پر ایلزام لگاتے ہو رمینک بان صاحب وہ جواب لے لیتے ہیں رمینک بان صاحب نریز جی نریز جی جرہ رکھ کے سنو نریز جی آپ نے کافی لمبا ادھو بودن دیا باتیں بتاؤں گا اور وہ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ویڈم بنا بھی آتما حتیہ کریں گے کہ یہ اس پارٹی کے بکتی ہیں جن کے آلہ نیتا جو ہیں وہ سویم جیل کے اندر ہیں تو جیل کے اندر کی گتی ویڈیوں کا تو باوی گروپ سے ان کو سارا جو دن چر رہا ہے اور کس پرکار سے پرنالی کام کرتی ہے ان کو اس کا اچھا تجربہ اچھا علم ہے وہ آپ کی اور کانگریس کی ملی مگت سے ہے سڑی انتر کیتا ہے اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ہے رنجیتا جی ارے چلالو بھائی آچہ آچہ کوئی بات نہیں سڑی انتر ہے آچہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور ماننے سپریم کورٹ تک سے اب جمانت خارج ہوئی ہے سپریم کورٹ تک بے سڑی انتر چلتے ہیں یہ تو ہائی سکرٹی جیلے نا بان ساہب بان ساہب میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ پیسے کے رہے ہو تو پتیس سو بے روزگاروں کو روزگار دیا تو اس میں پور پیسے کا لیندے نہیں ہویا آج بیٹیا یہ دیکھا آج آپ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں پر کیا کروائی کرویا کوئی بات نہیں ابھی آپ کی پارٹی کے آلہ نیتا بھی بے روزگار رکھ کے سنیے بات آپ چلائیں گے چلاتے رہیے گا آپ چلاتے رہیں گے کیا آپ بات بھی سنیں گے سنیں گے آپ چلاتے رہیں گے سنیں گے سنیں گے میرا نیوے جانے میں آپ کے سمیم بھی کو نہیں بولا آپ کی کئی ساری باتوں سے میری ایسا ایمتی تھی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ سے نیوے جانے تھوڑا سبیتا کا پریچے دیجئے مانتا ہوں میں آپ انڈین نیشن لوگ دل کے ہیں پر سبیتا تھوڑا سا ایک سمجھو تھوڑا سا ایک فورت چینج تھوڑا سبی ہو جائیا تو یہ وہ پارٹی ہے ساب آپ جن کے سمبند مختار انساری جیسے نیتا ہوں سے رے پربجندر سنگ برا ڈمپی جیسے لوگوں سے رے گینکسٹروں کے ساتھ ان کے سمبند رہے یہ پارٹ نہ پڑھائیں اور یہ یہ نہ بتائیں انہوں نے تو سنگرکشن دینے کا کام کیا جے لوگ اندر اب رنجیتا جی نے ایک بات کہی کہ جی آلہ دکاری یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں آلہ دکاریوں نے نہیں آپ کے پیٹے میں کیا درد ہے سنو آپ کے پیٹ کا درد پتا ہے میرے کو میرے کو پتا آپ کے پیٹ کا درد آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ بول نہیں پارے آپ کے پاس جواب ہے نہیں آپ بول پارے نہیں آپ تیاری کر کہا کرنا آپ بول نہیں پارے آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ گھا تھپڑے آپ گھا تھپڑے انساری کا حصہ آیا بی جی پی یہ طرح میں لے آپ بولنے کی مت رکھو آپ بولنے کی مت رکھو رمک مان دیکھیں بیکتی کا لیکن لیکن اس کا جواب دیجئے کہ دیکھیں سونیپا جیل بانٹسی جیل یمنانگر کی جیل جو ہائی سیکیورٹی کی جیل ہے اگر وہاں پر اس طرح کا کھلا کھیل چلتا ہو مان صاحب ہیمن بھائی سیکیورٹی جیلز کے اندر اور جیلوں کے اندر سے موبائل فون پکڑے گئے اور جو مادے پردار تھے ان کو پکڑنے کا کام کیا کہ کس نے کیا ہے ارے سرکار کے دوارہ پرشانسل نے تو کیا ہے اور کس نے کیا ہے یا تو یہ ہو نا کہ ہائی کوٹ کی کوئی کمیٹی آئی اور انہوں نے چھاپے ماری کری یا کوئی اور کوئی ڈیلیگیشن آیا cba کی ٹیم آیا اب یہ تو ایک پرکریہ کے تحت کام چل رہا ہے چھاپے ماری ہو رہی ہے پکڑ دھگڑ ہو رہی ہے دھر پکڑ تو کرنا سرکار کا ہی کام ہے اور کیے تھوڑنا کی انڈیو نیشن لوگ دل کے کارے کرتا جا کے وہاں پہ دھر پکڑ کریں گے جی آپ کا جواب پورا ہو گیا نہیں سوڑیے ہم تو سرکار کا ہی ہے نا ہی مندار کی اور کونسی میں نہیں ہے نہیں ایک سیکنڈ سپری ڈینٹ کے گھر میں شور روم سے زیادہ پال اور موبائل چارٹر اور کارڈ پکڑے گئے سپری ڈینٹ کے گھر میں ڈینٹ کے گھر میں بچڑی کی پھٹنگ میں چھوٹسوں میں آج ڈیس کی ڈیپٹی سپری ڈینٹ کے گھر میں ایک سرکار سترک ہے تب ہی پکڑی جا رہی ہے ڈینٹ سپری ڈینٹ تھا جیل سپری ڈینٹ تھا وہ مہن ساب ہو گیا اور آپ کی جانکاری کے لیے جو جیل منتری رنجیت سنگھ چھوٹالا ہے ان کے گاؤں کا آدمی ہے اس کو پکڑا ہے اس کو جیل میں ڈالا ہے مہن ساب ہو گیا رنجیتہ میتہ جی رنجیتہ میتہ جی ریم نک مان کر رہی ہیں کی سرکار چلتا رہے گا میتہ جی موزتے نہیں کہ میں اتر دیتا رہوں گا رنجیتا مہتا رمینک مان کریں سرکار سویدن شیلت ابھی تو کاروائی ہو رہی ہے باہر سے کوئی کسی نے آنکہ دھوڑی پکڑا ہے آواز آ رہی ہے رنجیتا مہتا جی رنجیتا مہتا آپ کا آواز آ رہی ہے میری تو لگتا ہے رنجیتا مہتا کے سمپک ٹوٹ گیا ہے ہم پھر سے جڑنے کوشش کریں لیکن پردان جی آپ جو سوال اٹھا رہے تھے اس کا جواب ہوئی دے رہے ہیں کہ ہم سویدن شیل ہے اور کاروائی کر رہے ہیں تب ہی تو پکڑے جا رہے ہیں نریش پردان ہاں بولیے جی جی بائش آپ سویدن شیل نہیں ہے جو بھار واردات ہوتی ہے نا واردات ہوتی ہے اور اس میں جو پرادی قبول کرتے ہیں کہ میرے جیل سے لنک ہوئے تھے انہوں نے ڈائرک سندھی تھی اس آدمی سے ہی تنے پیسے آگے ہیں پھر ہوتی ہے جیلوں میں پوچھ رہے ہیں تو آج کانون ویوستہ چھوپٹ ہو چکی ہے بیڑا گھرک ہو چکا ہے ہریارہ پردیش کے اندر کانون ویوستہ کا اور مان صاحب کے پاس جواب نہیں ہوتا اور ہمارے کو کوش رہے ہیں رکھو رکھو آپ اور ایک آدمی جس نے تین ہزار روزکار دیے وہ یک پروس ہے ہم پر کیا چھوٹاڑا سنگرس کے پرتیک ہے ان کو لے رہے ہیں وہ نہ کوئی بحث میں ہے نہ کوئی ان کا رول ہے اپنی زواب دیں گے بزائے بھارتی چندہ پارٹی جب چاروں طرف سے گھر جاتی ہے تو دوسروں کو کمینے کلانے لگ جاتی ہے خود زواب دیں گے بزائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جیل کے اندر ہر جیل کے اندر موبائل فون ہے ہر جیل کے اندر ہر شوئی دائیں اب رانجیو کمینٹ لیا ہے وہ پیسے کے پل گونتے ہیں اور وہ بہر سے اب وہاں سے آؤں ہے ایدری پوروی کا آدھار پر سارا کھیل سارا اڈمبر چلتا ہے بہر سے پیسا بولتا ہے اب رانجیو کے پاس نریش پدان جی ہوگی آپ کی بات پوری رنجیتا جی سے کمینٹ لے لو رنجیتا جی سرکار کی طرف سے بی جے پی ہے کر رہی ہیں کہ ہمیں چھاپے ماری کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کا کھیل چل رہا ہے اور سرکار کیسے روکنا ہے سرکار کو وہ سرکار روک رہی ہیں یہ ہیمن جی دیکھئے 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 یہ آپ نے پرسند اپنا پرسند ٹھیک کیجئے سرکار کی سرکشن میں سب کچھ ہوتا ہے جب جب کوئی اچھا دیکھاری آتا ہے سال چھوئی لے کے بعد وہ آگے چھاپے ماری کرتا ہے پر چھاپے ماری کرنے کے بعد اس کی پرانسو کر دی جاتی ہے نہ کی جن لوگ پکڑے گئے ان کیوں کا کاروائی ہو ان کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ لوگوں میں ایک میسیج جائے کہ اگر ہم ایسا گھنٹا گواہم کریں گے تو ہم سسپینشن آرڈر ہمارے ملیں گے پر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کی ٹرانسو کسی اور جیل پہ ہو جاتی ہے وہاں جا کے ادھندر شروع ہو جاتا ہے تو جو ابھی دھنم جی چھوٹالا اسی پکڑے گئے ہیں ڈپٹی سپینڈنڈنڈ دس لاکھ روپیا کیش گیارہ سینڈ موبائل کے اس کے علاوہ نشے کا سامان تو آپ سب سب کہتے ہیں جو رکشن کی بکشک بنے ہوئے ہیں آج مجھے یہ چاہیے کہ جب دردی بیرک کمیشنر تھے انہوں نے چھاپے ماری کی تھی کچھ کر رہی ہے سرکار نے چھاپا مارے کی کتے بوچا ہے اگر سرکار کو واقعی ہی بتا ہے کہ آپ کے ہر جیل کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ نے چھے ساتھ سے انتظار کیوں کر رہے ہیں آپ نے اپنے دروکہ کیوں نہیں آپ نے ابھی تکیسی کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا تو لیپا موتا کنڈی تو سب کو آتی ہے اور جہاں کے نرنیش پرداران جی بار بار پریشان ہو رہے ہیں تو بات تو یہ بھی سننے میں آئی تھی یہ بقائدہ چٹالہ صاحب ہی وہاں پہ اندر اپنا مبائل یوز کرتے ہیں اور ان کو مبائل یوز کر لے کی جو ہے انموتی ملی ہوئی ہے پر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے گورک زندہ چل رہا ہے تو اس کی جو لینک کمائی ہے وہ کس کس کی جیبوں میں جاتی ہے اور کہاں کہاں جاتی ہے اور دھرمیر چٹالہ جو آج پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف آر کے سرکار کیا کرنے چاہ رہی ہے ان کے ان کا آگے بھنشے کیا ہوگا یہ بہت کچھ تیہ کرے گا یہ آگے باقی جیلوں میں لوگوں کو کیا میسیج ملے گا رمینک باند صاحب جواب دیجے اس کا ہیمن بھائی تھوڑی سی جانکاری درست کر دی جائے چلتے چلتے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو میں نام لے کے بتاتا ہوں دھرمبیر سنگھ ڈپٹی جیلر بھنشی جیل وہ ابھی جیوڈیشل کسٹڈی میں ہے تو کاروائی کا وشے ان کو پتا نہیں لگتا کیونکہ ان کے سمیں میں ہوتی نہیں تھی نا کاروائیاں اور چناو کے اندر سمرتن لینے کے لیے اندر بیٹھے جیل میں گھی کے پیپے اور ڈرائی فروٹ اور فل فسبجیاں پچھانے کا کام تو اس وقت کے مکہ منتری کرتے تھے جس وقت ان کا راج تھا میرے دائیں سائٹ بیٹھ کی میری بڑی بہن دنجیتہ میں تھا تو ان کے ساتھ ان باتوں کے اوپر وشے کے اوپر چرچہ کرنا بہت ویرت ہے کیونکہ ان کے اندر کی سچائی کچھ اور ہے اور باہر کی کچھ اور ہے میرے حال کئی باتیں ایسی نکل کے آتی ہیں کہ جس کے اندر یہ دیکھنا کی اچھا شکتی ہے یعنی سرکار کی اور آپ نے جس وقت پرشن پوچھا ہے احمد بھائی رنجیتہ جی سے آپ نے یہ کہا کہ سرکار اس بات کو مانتی ہے کی بہت سارا جولمال ہے ہم اس بات کو لے کے سجق ہیں ہمارے کو پتا ہے کہ ہیسٹوری کے لیے آج تک ہمارے سال ہمارے شاسن میں بھی ہمارے شاسن سے پہلے ہوئے جیلوں کے اندر موبائل فول کا مادے پردارتوں کا کوئی نہ کوئی جیلوں کا جو کھیل ہے وہ سالوں سے چلا رہا ہے ہر جیل میں اس طرح سے آلات ہیں سرکاریں بدل جاتی ہیں لیکن جیل کا سسٹر نہیں میں تو آپ میرے کو یہ آپ میری بات سن لیتے میرے کو ٹوکنے کے جگہ نہیں آپ اس بات ہیمن جی یہ آپ مجھے ہیمن جی یہ آپ میری پوری بات جی بولیے سر ہیمن جی آپ انٹروگیشن نہیں کر رہے ہیں آپ انٹروگیو کر رہے ہیں میری بات سنیے آپ یہ آئیو نہ بنیا پلیز آپ پتر کر رہے ہیں میرا آپ سمبان کرتا ہوں مان صاحب میں آپ کو سوال ساتھ سوال کر رہا ہوں صاحب آپ کے ہر ایک پرشن میں آپ کا پرشن سن لیا میرے کو اتر دینے کا افسر دیجئے میرے میں سمجھ بھی آپ کا پرشن کیا ہے میرے کو اتر دینے کا افسر دیجئے میرا کہنا یہ ہے صاحب کہ سرکار اس چیز کو لے کے سجک بھی ہے اس بات کا ہم کو گیاد بھی ہے کہ اس پرکار کا جو گڑ بڑ جالا ہے وہ کبھی سے چلتا آ رہا ہے کچھ نہ کچھ اندر سپلائی جاتی ہیں اور اس کے اندر اس کے اندر سپلائی کرنا ایک پرکریہ کہتا ہے یہ بھی تو ہمارا دائتو بنتا ہے وہ کرتا ہو رہے ہیں اور جس پرکار اندر پرشن اٹھائے میں آپ کو نام لے کے بتایا کہ ڈیپٹی جیلر اس وقت جوڈیشل کسٹیٹی میں خود ہے اور آپ یہ termination of services کی اگر آپ لسٹ مانگیں جیتا جی آپ سے نیویدر کہ آپ کمس کم آپ کانگرس پارٹی کے راشتری پارٹی کی پروکتہ ہے آپ کم سے کم لوگدل کے لیول پہ نائیے نا آپ لوگدل کے لیول پہ آپ اپنے سمی موڑی موڑی میرا نیویدن یہ ہے کہ رنجیتا جی راشتری پارٹی کی پروکتہ ہے آپ اس طرح پہ پر پردان صاحب آگئے آپ بات سنی اپنے سمی میں اتر دی جی بات کو ہم اس بات سے منا کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ سنلپت ہیں جن جو سنلپت ان کے اوپر کاروائی کی جاری ہے اور اس کے اندر کسی پرکار کا سندے نہ رہے سالوں سے ہم تو اس کو صدار رہے ہیں میں بھی تو یہ کہ رہے ہو رہے جی سوال کرتے ہیں کہ ہم سوال کر رہا رہا جب یہ بہار سوال اٹھا ہے تو پرساسل کی آدمی بات جاتے ہیں پردان جی سوال تو میں نے ان سے بہت 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 ہیں پردان صاحب آپ کہ ہوا جی جی رنجیتا مہتا کریں ہیں جی آگے آگے تب آپ کو موبائل یاد نہیں آتا جب آپ کے نیتا جیل کے بھیتر سے موبائل پر بات کرتے ہیں تب جیل کی سرکشہ یاد نہیں آتی ان کو بھی تو کسان نہیں آتے نا ایسی آرے بائی شاہب اپنے اندر کون جاگتا ہے یہ کون سے دودھ کے دوئے ہیں ایسی زیڈ مار پو کھربور پیڈا کر جاتے جب ان کو بھی تو کسان یاد نہیں آتے جب ان کو بھی تو کانون ہوئے موسیقی 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 لیکن چلیے آپ اس میں بیک دیگت مت ہوئی ہے لیکن مان صاحب مان صاحب جو پردھان جی کر رہے ہیں جو رنجیتا میتا کر رہی ہیں کہ نیتا اس طرح سے جیل کے بھیتر سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہے نا سر یہ نیکسس ٹوٹے گا کیسے اب بھائی جو جو لوگدل لوگدل کے سروچ نیتا کی بات ہو رہی ہے وہ تو دلی کی جیل میں بند ہے اس بات کا اتر دو دلی کا کوئی عام آدمی پارٹی کا پروکتہ دے گا اس بات کا جواب میں کیا دوں مان صاحب سونی پت بھونٹی یمنا نگر ہریانہ کی جیلوں میں جب موبائل ملتے ہیں سنکار ملتے ہیں یہ نیکسس ٹوٹے گا کیسے کیونکہ آپ نے تو ادھار کی دیا ایسی بوکھرائے ہوئے ہیں ہریانہ کو لونٹ کا کھا گے بوکھرائے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں امریکہ کی جیلوں کی بھی پتھ رہے ہیں مان صاحب پھڑی دیر میں امریکہ کے بارے میں بھی پتھ رہے ہیں دلی میں آپ پارٹی کی سرکار ہیں پردان جی ایک مند کا زواب تو سن لیجی جی جی سن لیا مان صاحب میرا نبیدن یہ ہے یمن بھائی پہلے تو میں آپ کو ایک بات کے لیے سادو واد آپ کو کانگرشلیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر اورجہ بہت زیادہ ہے میں اپنے آپ کے پرسند کا اتر دینا شروع کرتا ہوں آپ کو پھر بیچ میں ٹوک لیتے ہیں آپ کی اورجہ کا پریسے دے رہے ہیں اب آپ کا دندیواد میں کیبل یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وشے کو لے کے ہم آج گبیٹ کر رہے ہیں یہ وہی تو وشے ہے کہ اریانا کی جیلوں کے اندر دھر پکڑ ہو رہی ہے اگر دلی کی کسی جیل میں ہو رہی ہو تو آپ مجھے اس بات کا اتر دیجئے پنجاب کی کسی جیل میں ایسی دھر پکڑ ہو رہی تو مجھے اس بات کا اتر دیجئے ہمارے دو بارڈر کے لگتے ہوئے راجے ہیں آپ بتا دیجئے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی سفلتہ ہے پرشاسنک بدلہ آئے ہیں اور اس کے ناتے یہ دھر پکڑ کا سلسلہ جاری ہے ایسا نہیں کہ یہ ون آف ٹائم ہے یہ چلتا رہے گا جب جب کہیں ایسا پایا جائے گا کہ کوئی طریقے سے اندر جیل کے اندر جیل کے اندر ہے کون ہے آپ بتائیے ایمن جی جیل کے اندر کون ہے کریمینل ہے اب برا لگے گا پردان جی کو کو دوسری بار پوچھوں گا جیل کے اندر کون ہوتے ہیں بتائیے سجا یافتہ کون ہوتے ہیں کسی نا کسی کرائیم کے اندر سنلپ لوگ ہوتے ہیں کریمینلز تو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک بڑی پہنی نظر رکھنے کے آشکتہ بھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ رکھی بھی جاری ہے وہ ایک تہتیر سجا یافتہ ہوتے ہیں اور نہیں آروپی ہوتے ہیں وہ اندر ٹائل ہوتے ہیں میں نے سجا یافتہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہاں یہ انڈر ٹائل ہوتے ہیں انڈر ٹائل ہوتے ہیں جن کے اوپر آروپ صد ہونا ابھی باقی ہے وہ جودیشل کسٹیڈی میں اندر ہوتے ہیں ابھی آروپ صد ہونا باقی ہوتے ہیں میں ابھی اوز اینکار نہیں پر کہیں نہ کہیں جو کلیر کریکٹر کے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی آروپ نہیں ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے تو ان کے اوپر دھر پکڑ کرنا ان کے اوپر پینی نظر نظر تو ہمارا ہی دائشتو ہم کرتا ہوں رہے ہیں اسی تحت میں یہ ساری جو ہماری ہے گھنٹے کی آج پرائم ٹائم کی ڈیبیٹ ہے وہ اسی وشے کے اوپر تو ہے کہ پکڑے گئے اور ان کی جو نیٹورٹ ہیں وہ ایک سوال ہے آپ سے اور جو ٹیکسکل سرویلنس ہے یا جو ہیومن سرویلنس ہے اس کے اندر سمیل لگتا ہے پرنتو ایسے لوگ پڑ جاتے ہیں مان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہ رہا ہوں اور آپ نے کہا کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں رنجیتہ میتا نے کہا کہ ایک جیل پر جو چوٹالا جیل سپریڈینٹ ان کے خلاف کاروائی ہوئی لیکن باقی کی جیلوں سے بھی اس طرح سے برامت دوئے ان سپریڈینٹ کے خلاف کیا کیا کاروائی ہوئی انہوں نے دو تین ناموں پرزکر کیا ہے اس کے اندر پرشاسنک کاروائیاں ہوتی ہیں جن کی جانچ ہوتی ہے جہاں پر کنکلوسیف جہاں پر مادے پرداد پکڑے گئے ہیں جہاں پر کنکلوسیف ایویڈینٹس ہے ان کے ہی اس بین ٹیکن انٹو کسٹیڈی اور وہ جیڈیشل کسٹیڈی میں انہوں کو اوپر کس پکار کی کاروائی پہلے کا ریکارڈ آپ کو چاہیے تو میں آپ کی اگلی ڈیپیٹ میں لاکھے آپ کے سمکچہ حجر کر دوں گا پرنتو ایک بات دیفینیٹ ہے کہ یہ لوگ انڈر سسپینشن ہے اور جو جتنے بھی وہاں پر لوگ سسپینڈ ہوئے ان کے ایوز میں جو ان کا چارج ہے دوسرے کسی ادھیکاری کو دیا جائے گا اور آئندہ ایسے لوگوں کو میں تو پونپاد نہ ملیں اس بات کا بھی دیاں دکھا جائے گا ٹھیک ہے انجیتا میتا جی دیکھیں پرٹیکش کو پرمانگ کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے تین بار اس ڈیبیٹ کے اندر ایک ہی سوال پچھا ہوں جو اس کا جواب رامنگ مان جی نہیں دے پائے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرٹیکش کے پرٹیکش سے ہم کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو ریسٹ کر رہے ہیں ہم کاروائی کر رہے ہیں پچھلے چھ سال کے اندر سو انٹرکنیو رہا ہے ہرینہ کے اندر کیا رونک مان جی یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں کسی بھی چیل کے اندر آپ تو کچھ بھی نہیں ہوا اگر ہوا تو اس کے قلاب کیا کہا روائی ہوئی اس کا تین بارہ سوال کر چکی ہوں اور سپیسپی بتا چکی ہوں کہ گوڑسی جیل کے اندر ہی نردی ویرل جب کمیشنر تھے گھڑگاؤں کے اندر انہوں نے بقاعدہ پچھلے سال سردیوں میں چھاپا مارا تھا اور اس سمیں درجنوں موبائل درجنوں جو الیٹرونک سمان باقی نشے کا سمان سب کچھ برابط ہوا تھا تو اس سمیں تک وہاں پر جو جو سپیر اندر تھے جیل کے ان کے قلاب بھاجپا نے کیا کاروائی کی اس بات کو میں تین بار پوچھ چکی ہوں چاپیزہ پھر پوچھ رہی ہوں پر انہوں نے کمان جی کے پاس کوئی جواب نہیں میں اتر دیتا ہوں ایمن بھائی بڑا دلچسپ سوال پوچھا رنجیتہ جی نے ان کو شاید بھارت کے سمیدان کا گیات نہیں ہے پرچہ درج ہونے کے بعد جو کاروائی ہوتی ہے وہ کوٹ کرتی ہے نیائے اللے کرتا ہے ہریانہ سرکار نہیں کرتی ہریانہ سرکار کا کام کام نیوستہ کو منٹین کرنا اتنا ہوتا ہے کہ پرچہ درج کرنے کے بعد ٹو کوٹ کر دیا جاتا ہے اور ٹو کوٹ ہونے کے بعد نیائے پرنالی نیائے پرکریہ کے تحت اس کو سجا دی جاتی ہے یا بری کیا جاتا ہے وہ کام نیائے اللے کا ہے ہریانہ سرکار کا کام نہیں ہے ہم نے اپنا کام کیا ہم نے اپنا دائتوں نے بھائیا ہم نے پرچہ درج کیا بندے جوڈیشل کسٹیڈی میں جو جمانت پہ باہر آگے وہ نیال لینے بیجی ہیں ہم نے ایرسٹ کر کے اگر جیل بیجا ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں بیجنے کا کام بھی نیال لینے کیا ہے ان کو جمانت دینا ان کو بری کرنا نیال لینے کا کام ہے یہ اس کے اندر جو کانونی بستہ ہے اس کو مینٹین کرنے کا کام جیسا کہ رنجیتا جی نے خود کہا کہ نفدی برک جب وہ ایڈی جی پی یا کمیشنر تھے انہوں نے اس وقت چھاپے ماری کری تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ کیس ہے جن تین کیسوں کو ہم آج ڈسکس کر رہی ہیں ان تین کیسوں کے اندر جو پرشاسلک ادھیکاری ہیں جیل کے جیل سپریڈنٹ کے دوارہ ہی اس کو کیا گیا ہے اور جو بونڈسی والا ایک کیس ہے اس کے اندر کرائیم برانچ کی چھاپے ماری تھی یہ دو باتیں واضح طور پر سامنے ہیں اس کے اندر کوئی ڈنائل نہیں ہے پردان جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاں میں پترکار مو دیمان صاحب آدھرنی بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جیل میں موبائل پکڑے گئے کونڈسی ایسی جیل ہے سموچے پردیش کے اندر جس کے اندر کرمچاریوں کی ادھیکاریوں کی مللی بھگچے اور سرکار کومکڑ کی نیند شوری ہے کہ پھون نہیں ہے مول بل سویت آئے نسے کا پرچلن ایک بھی جیل کا نام بتا دے ان پرکاروائی کم تک ہوگی اور کیا ان سوبریڈینڈوں پرکاروائی ہوگی اور بگرگ پرشاہشن کی مللی بھگت کے بگرگ آدھیکاریوں کی مللی بھگت کے وہاں پتہ بھی نہیں جیل کے اندر تو میں یہ پوچھڑ چاہتا ہوں کہ ایک پر تو اپنے کری کاروائی بہت بڑی ہے پر پورے پردیش کا کیا ہوگا اور جب تک وہاں بلکل سمجھے روپ سے سپایا نہیں ہو جائے گا تو اپرا دیگتیوی دیا لوگوں کو کھامیاں چاہ بگت لے پڑے گا اور اسی طرح بڑھتی رہیں گے تو میں یہ کچھ رچا ہوں کہ ان جیلوں میں کم تک سپایا ہو جائے گا اور کیا وہ پوراں روپ سے سوچ ہوگی جیل اس کے اندرے سکتیوی دیو پرانکوش لگیا یہ محسس سوال ہے جو پردان صاحب آپ نے اٹھا ہے پردان صاحب آپ نے جو اٹھا ہے یہ محسس سوال ہے کیونکہ سالے سے نیکسس چلا رہا آکے یہ نیکسس ٹوٹے کیسے بان صاحب دیکھئے ہیمن بھائی بڑے اس پرش روپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے جتنے بھی انسیڈنٹ ایسے جتنی بھی واردات سامنے آتی ہے اس کو سنگیان میں لے کے ان کے خلاف قانونی کاروائی اچھت قانونی کاروائی کی جاتی ہے یہ سرکار کا کام ہے پہلا دوسرا میں یہ اور آپ کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں ہیمن جی میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ نریس پردان جی کیونکہ انڈین ایسے لوگ دل سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی جیلوں کے اندر کس پرکار کی قطیوی دیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ان کی میرے سے زیادہ پکڑ ہوگی جاہر سی بات ہے ان کا ایکسپوزر زیادہ ہے کس جیل میں کتنے موبائل فونیں کتنے مادے پردات کی سپلائی جاتی ہے اس کا شاید ان کے پاس زیادہ اچھا بیورہ ہو آپ ہمارے کو دیجئے اور ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے چاہے وہ آپ کی پارٹی کے کارے کرتا ہو چاہے ہماری پارٹی کے کارے کرتا ہو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی سنیے 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 آپ بتائیے آپ کو گیاہت ہے آپ جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں تو آپ اپنے تک مترکھی آپ ہمارے کو بتائیے کاروائی کریں گے اگر آپ کے پاس جان کریے اور واضح طور پر آپ کے پاس جاننا ہی ہوگی میں مانتا ہوں کیونکہ آپ جہاں سے آتے ہیں جس راجدیدک دل سے آپ آتے ہیں آپ کے پاس ایسی جانکاری ہونا بڑی ایک جسے کہتے ہیں سامانی ایسی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بتائیے ہم ان کے پر کاروائی کریں گے اور ایک بات دوسری بات انت میں اس بات کو پولٹیکلی ہائی لائٹ کرنا اور اس بات کو کسی سرکار سے سرکار کے پاس سرکار کے انگوں سے شیدے طور پر دیکھا ہے میرے پاس اکران دیکھا ہے بہت دیر سے دو دن میں دو دن میں نے کھڑ کر رکھ دو سرکار کیا کریں گی انٹرینسٹس پر مان صاحب میں تھوڑا سا آپ کو رکھنے سا رہا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کسی دیکھنا میرے پاس اکران دیکھا ہے مان صاحب مان صاحب مان صاحب مان صاحب میری بات تو آپ آواز دمانے کا جو آپ کا پرتھا ہے آپ کی پارٹی کی پرتھا ہے اس کا پریچھے دیرہی ہے صاحب میری بات تو پوری ہونے دیجئے آپ کو کسی بات سے پیڑا ہے اپنی سمیم میں اتر دیجئے سمسیا کیا ہے اینکر ہے موڈرینٹ کر رہے ہیں آپ کو سمیم دیں گے آپ اپنی سمیم میں بولیے کون رکھتا ہے بولیے مان صاحب آپ اتنی دیسے بے فضول کہ آپ آروپ لگا رہے ہیں آپ بلکل نجائز بات کر رہے ہیں آپ فیلا رہے ہیں آپ کا کام ہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس پرکار کے آروپ لگا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو کوئی آپ کے پاس مضبوط بات ہو آپ بتائیے اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں اس پر سمسی ہے کہ آپ آئیے سوبری ڈی جی پی کے پاس چلتے ہیں آئی جی جیلز کے پاس ایڈی جی پی جیلز کے پاس چلتے ہیں آپ بتائیے یہ سبوس پی سرکتے ہیں کاروائی نہ ہو تو یہ سوبری ڈی پکڑا گیا ہے یہ سبوس پی سرکتے ہیں یہ سبوس پی سرکتے ہیں یہ فردان صاحب سنو لیجیے فردان صاحب ایسے ایسے سمائے ویسس مت کیجئے سنو لیجیے وہ جواب دے رہے ہیں ہمارے ساتھ امیرہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انہوں نے دیا تھے بتائیے چلو بریشت پترکار امیرہ بھی سواغتت ہے آپ کا ایک منہ صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں امیرہ بھی آپ کا سواغت ہے انڈینیوز پر آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں رک گیا بھائی میں رک گیا امیرہ بھی امیرہ بھی سن پا رہے ہیں جس طرح سے سونی پت کی جیل میں بھونسی کی جیل میں اور یمنا نگر کی جیل میں ایک کے بعد ایک موبائل فون ملے سم کارڈ ملے ہیں جیل کے بھی تر کوڈ وڈ کا کھیل چل رہا ہے اسے کیا مانے کیا یہ جیل پرشاسن کے ناکامی ہیں لاپروائی ہے کچھ اور ہے یا کوئی لوزی کی نہیں یہاں پہ ایک لوزی کی یہ آیا ہے کہ کاروائی ہم نے کی ہے اور پکڑے نہیں گئے تو اس میں اس کا ملوں نہیں ہو رہا تھا تو کوئی بھی سرکار چھو چاہے گی کہ کوئی پکڑا جائے اس کا ملوں سب کس ٹھیک ٹھا گئے تو یہ چیزیں نہیں ہونی تھی یہ مان لینی چاہیے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا ویسے سے سمبندیت بات بتاتا ہوں اور دس جنوری دو جار بیس کو اسی سال کی بات ہے دس جنوری کی جو اپنے جیل منتری ارنجیس تنگ چوٹالا انہوں نے اپنے گھر پہ سرسہ میں پریس کانفرنس کی تھی تو ایک انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا دعویٰ یہ تھا اگر ہریانہ کی کسی بھی جیل میں ایک موبائل بھی پرامت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو کاروائی ہوگی وہ اس جیل کے سپری ڈینٹ اور تو ڈپٹی سپری ڈینٹ کے اوپر ہوگی اس پہ کاروائی ہوگی اس کے بعد سمبندت ریکٹی ہے جس کے پاس موبائل ملا ہے جو سندگ کہتی ہے یا کہتی ہے سزایفتہ ہے اس کے بعد اس کے اوپر کاروائی ہوگی تو اس بات پہ کتنا عمل ہوا ہے پہلے تو یہ ایک بار چیکٹر لیا جائے ہریانہ میال تک کتنے ڈپٹی سپری ڈینٹ کتنے سپری ڈینٹ اس بارے میں پکڑے گئے ہیں کہ جیل میں موبائل ملا ہے پہلی بات دوسری بات چھوڑ دی یہ والا ڈیشو بھی دو ہزار اٹھارہ میں سرکار اسی پارٹی کی تیاریانہ میں جیل منتری تھے کرشن پوار دو ہزار اٹھارہ کی بات کہہ رہے ہو ہیں تو انہوں نے ایک گھوشنہ کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں کہ ہم نے اٹھ سٹھ کروڑ روپے کا بجٹ پاس کیا ہے اور ہم پورے ہریانہ کی سب ہی جیلوں میں آپ جانتے سننیے پورے ہریانہ کی سب ہی جیلوں میں جیمر لگائیں گے جس سے کوئی موبائل کام ہی نہیں کرے گا آپ بیسک چلے سیکڑوں اٹھاروں موبائل دے دو جیلوں میں اس کا کوئی ہوگا ہی نہیں وہ اٹھ سٹھ کروڑ یا تو لگائے نہیں گئے یا لگائے گئے ہیں تو پھر یہ موبائل کس کام کی ہے پھر یہ مقدمہ ہی نہیں بننا چاہیے بس دیکھیں سرکار کی اچھا سکتی ہی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ سرکار کی اچھا سکتی ہے یا نہیں ہے ایک الگ بات ہے اب دوسری جو سب سے بڑی بات ہے جس کو ہم مورافتی سمجھ رہے ہو یہ ہے کہ ہر جلے میں ہریانہ کے خاصے دو گروپ پڑھنے ہوئے ہیں ایک تو ہے جیل پرشاشن اور دوسرا ہے جلا پولیس پرشاشن آپ گوھر سے سنیے اس بات کو جی تھوڑا سنکشت میں ان طوروں کی تیچ میں بھی تھنی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک دوسری کو کوپریٹ نہیں کرتے جلا جو پولیس ہے ان کا جو بھی سر ان کے آروپ رہتے ہیں ہمیشہ اگر آپ پیلڈ میں جائیں اتریں کہ جو جلے میں طویت کام ہو رہے ہیں جو پھروتیاں مانگی جا رہی ہیں جو گڑ بڑی ہو رہی ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ہو رہی ہے اور جیل میں بیٹھ کے اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ جیل پرشاد انہوں نے پہ لگام نہیں لگاتا ملی بگت ہے ادھر جیل والی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں سار والی پولیس جانے یہ جب تک اس چیز پہ لگام نہیں لگائی جائے گی تب تک ان چیزوں پہ انکش لگانا ایس ام بہو ہے اور چودر رنجیس چنگ نے ایک بات ہو کہی تھی بڑی مارکی کی بات کہی تھی انہوں نے اگر اس پہ عمل کر لے سرکار یا خود رنجیس سے عمل کر لے یہ کہا تھا کہ جو ریگولر ٹیلی فون ہوتے ہیں جو وید روپ سے ٹیلی فون ہے جیلوں میں تو ہم نے یہ پایا ہے کہ جن جیلوں میں ٹیلی فون کا پریوگ جو وید ٹیلی فون ہے جو ایک حق ہے قیدی کا اپنے گھر کرنے گے بیس سے ٹیس پرسنٹ اگر ٹیس پرسنٹ ہے اس ٹیلی فون کا کسی جیل میں تو اس کا مطلب وہاں آویت آتیار موبائل ہیں کیونکہ جہاں پہ ٹیس پرسنٹ جیدہ ہوگا اس کا ملکہ فریکوینسی جیدہ ہے بات کرنے کی اور وہاں پہ آشنگہ جیدہ رہتی ہے تو اب یہ ڈاٹا لے کے آنا چاہیے کہ کس کس جیل میں بیس سے تیس پرسنٹ سے زیادہ یہ موبائل ہیں یا ان کا ٹریفک ہو ہے یہ مان لینا اگر مان لیا یہ بات اگر سنگی دیل پرساشن کو یا جلا پھولیس پرساشن کو یا سرکار کو یہ پتا لگ کی اگر چھاپا ماری سے یہ پتا جلتا ہے کہ اویت کام ہو رہے ہیں تو چھاپی مارنے چھوڑ دیں گے چھاپا ہی سوال پوچھے ان کا جواب لیتا ہوں لیکن امید بھاردواج بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چونکہ جی جی پی کے پروکتہ امید جی آپ کا بہت سواگت ہے ایک ٹپنی اس پر آپ سے میں چاہتا ہوں چونکہ سرکار میں ساجیدار ہیں تو اس لحاظ سے الگ لگ جیلوں سے جو نشے کا سامان مل رہا ہے جو موبائل فون مل رہے ہیں جو سم کارڈ مل رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہنے کہیں جیل منطری نے دعویٰ تو کیا تھا لیکن اس دعویٰ پر سرکار خریمی اتری بھاردواج جی بھاردواج جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کا جواب اس کا جواب آپ دیجئے مان صاحب جو سوال پوچھے ہیں امیت نہراج جی نے جو سوال پوچھے ہیں ان کا جواب آپ دیجئے سنکھ شیپ میں میں چاہتا ہوں اس کا جواب دیں جیمر لگانے کی بات نہیں لگے دیکھئے ہیمن جی آپ نے سنا وستہ سے میں اس کو دوراؤں گا نہیں جلدی سے جواب دیجئے سمیل کم ہے میں نے پرشن سن لیا میں پرشن سمجھ گا سنکھ شیپ میں دیکھئے ہیمن جی امیت جی نے بہت ایک وائلیٹ سوال پوچھے ہیں بہت واجب سوال ہے اور ان کے اتر میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ڈیویٹ کے اوپر ہی میں نے خود بیٹھ کے اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرشن سنکھ دائرکاریوں کے بیچ میں اور پرشن سنکھ کے لوگوں کے اندر کچھ ایک ایسے لوگ ہیں جو ایسے کاموں میں سنلپت ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ایسے لوگوں کو پکڑنا یہ ہمارا کام ہمارا دائت ہو اور ہم اس کو کر رہے ہیں اور ایک چیز اچھا دوسرا جو نہرہ جی نے پرشن پوچھا اس کا اتر یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ یہ دو دلوں پہ تین جلوں پہ تھم گیا اب آپ اس کو آگے کبر کریں گے یا نہیں کریں گے پر یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ درپگڑ کا کام آگے بھی جاری رہے گا تیسرا تیسرا ابھی ابھی انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ سب کی آؤٹگوئنگ ٹریفک جو وید فون ہے اندر ان کے اوپر آؤٹگوئنگ ٹریفک کیا ہے کتنا ہے یہ آنکھڑوں کا وشے ہے اس کے اوپر گلال دیکھیں بڑی جنمنسی بات ہے میرے پاس آنکھڑوں کا ہریانہ کی انیس جیلوں میں بیس ہزار کہہ دی ہیں ان کا کیا ان کا کیا کالنگ پیٹرن ہے یہ کہاں کے ہیں یہ سب ہریانہ کے ہیں کوئی ہریانہ کے باہر کے بھی ہیں کیا ان کا کالنگ پیٹرن ہے اس بات کا مجھے گیاد نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی ٹیکنیکل سرویلنس کی اوشکتہ ہے تو وہ کی جائے گی اور ایک بڑا ویلیڈ سوال اور تھا کہ ہم کیا جیمیرز کو لے کے کیا پالوسی رہی اس کے اوپر بھی ایک بار چیک کرنا پڑے گا بجٹری ایلوکیشن بجٹ آیا ہے کے نہیں آیا پچھلے بجٹ کا میں چیک کر لیتا ہوں اور اس کے اندر اگر کوئی موڈل جیل کور ہوئے ہیں جن جیلز کے اندر موبائل فونز کا یوز ریڈیوز ہوا ہے کٹ ڈاؤن ہوا ہے یا بلکل بند ہو گیا وہ بھی ایک سرویلنس وہ بھی ایک ایک ریکارڈ کی بات ہے اس کو بھی ایک بار فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس تین جیلوں کا ریکارڈ ہے جو پبلک ڈومین میں ہے باقی چاپے ماری آگے چلتی لے گی تو اس کے اوپر بیمار کو ایک آؤٹپوٹ ملتا رہے گا پر ایک بات ہیمن جی میں آپ کو بڑے سپش طور پہ اور بڑے وادے طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہریانڈا سرکار اس چیز کو لے کے سجک ہے اور ہمارے ہر سمبھو پریاز جیسا کہ نہرہ جی نے خود بتایا کہ پورو کے جیل منتری اور مدیدہ جیل منتری نے کچھ ایک انیشیٹیوز لیے ہیں کچھ ایک ایسی پالوسیز کچھ ایک ایسی پلانز لے کے آئے ہیں چاہے وہ جیمیرز کے وچھے میں ہو چاہے وہ کالنگ پیٹرن کو ٹریس کرنے کی بات ہو چاہے وہ ٹیکنیکل سرویلنس کی بات ہو یا جس پرکار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک انٹینسیف آئیڈ یعنی کی ایک چھاپے ماری کے اندر بڑھو تری کی بات ہو تو ہر پرکار سے اس کے اندر ہمارا پریاس یہ ہے کہ جو کرمینلز ہیں ان کو کرائم کرنے کے لیے چاہے وہ جیل کے اندر ہو چاہے جیل کے باہر ہو ان کو ایکسیس کم کیا جائے ان کو ریڈیس کیا جائے ان کی در پکڑ کی جائے چاہے وہ باہر ہو چاہے وہ اندر ہو لیکن رملی کمان صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ضرور چھوڑ جاتے ہیں کہ آخر کار جیل میں جمعر لگ جائیں گے موبائل پر بات پر روک لگ جگ جگ جائے گی لیکن جس طرح سے جیل کے بیتر جو سلفہ اور جو عوید مادک پدار جا رہے ہیں ان پر بھی روک لگنی بہت ضروری ہے اور کاربائی کی بات جو جیل مسئل کر رہے ہیں اس کو بلکہ بھی پیانانا بہت ضروری ہے جس طرح کی آخر کار دیکھیں میرے پاس سمجھ نہیں ہے میں معافی چاہتا ہوں لیکن امید ہے کہ سرکار جو بات کہہ رہی ہے اس پر خراہ اتریں گے آپ لوگ بہت بہت شکریہ ہم اس سے جڑنے کے لیے رمینک مان صاحب آپ کا بھی نریش پردھان آپ کا بھی رنجیتہ مہتا جی آپ کا بھی اور ساتھی ساتھ امیت نیرہ صاحب آپ جڑے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کل ملاکر کے امید ضرور ہے کہ آخر کار جو سرکار کہہ رہی ہے جیلوں میں اب ان عوید جس طرح کا یہ کھیل چل رہا ہے اس پر روک جرور لگ پائے گی اسے امید کے ساتھ مسکا ہے